ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر نو دس مئی کا جو جرم کسی نے کیا ہے اگر اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا یا آپ بھی اس کو جرم نہیں سمجھتے تو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر جیل کا پھاٹک کھول کے اس کو باہر لائے جائے اور اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں تو اس کا بھی الیکشن سے پہلے فیصلہ کیا جائے تاکہ پچیس کروڑ عوام کو پتا چلے کہ نو دس مئی کا فیل کرنا جرم ہے یا نہیں دیکھیں جیل میں تو ہم عوام قوم آئین قانون کی بالا دستی کے لیے جاتے ہیں اور بار بار جاتے رہے ہیں یہ جو بات جن کی آپ کر رہے ہیں میں اسے زیادہ ان کے متعلق اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ ان کے والدے گرامی جو ہیں وہ ان کو سنجیدہ نہیں لیتے جب ان کی عمر سنجیدگی کی ہوگی تو یقیناً اس پہ بات ضرور کریں گے دیکھیں پیپس پارٹی سے کسی سطح پہ ہماری کوئی سیٹ اڈجسمنٹ نہیں ہو رہی دیکھیں میں تو یہ ذاتی طور پر میری رائے ہے اور میں جب بھی میری قیادت مجھ سے پوچھے یا موقع ملے تو میں تو اس سیٹ اڈجسمنٹ کے حق میں نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب بھر میں ہمیں کسی جگہ کوئی سیٹ اڈجسمنٹ نہیں کرنی چاہیے اور اپنے لوگوں کے جو ہمارے ساتھ سال سے کھڑے ہیں جن کی جدو جہد ہے ان کی قربانی پہ ہم کسی طور پر کسی دوسری جماعت کے ساتھ سیٹ اڈجسمنٹ نہیں چاہتے دیکھیں گزارشی ہے کہ یہ سوال ہی کوئی مناسب سوال نہیں ہے اور آپ ہمیشہ سے اپنی خواہش یا اپنے اندر کا کوئی جو جذبہ یا خواہش ہے اس کا اظہار سوال کے صورت میں کرتے ہیں گزارش اتنی ہے کہ ہمارا ماضی گواہ ہے دوزار اٹھارہ دوزار آٹھ دوزار دو کہ کیا ہم نے ایسی کبھی خواہش کی ہے اور نہ کبھی کریں گے ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ اگر نو دس مئی کا جو جرم کسی نے کیا ہے اگر اس کو جرم نہیں سمجھا جاتا یا آپ بھی اس کو جرم نہیں سمجھتے تو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر جیل کا پھاٹک کھول کے اس کو باہر لائے جائے اور اگر آپ اس کو جرم سمجھتے ہیں تو اس کا بھی الیکشن سے پہلے فیصلہ کیا جائے تاکہ پچیس کروڑ عوام کو پتا چلے کہ نو دس مئی کا فیل کرنا جرم ہے یا نہیں دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے یہ بات کی بھی ہے کہ بھائی آپ اس شخص کو نو دس مئی کے واقعے سے پہلے بھی جو کچھ یہ کرتا رہا ہے اس کو سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ بھی نہ لیں کیونکہ یہ سیاستدان نہیں ہے یہ وہ شخص ہے جو ڈنڈے کے زور پہ اور کیا آپ کی عدالتوں نے ماضی کے فیصلے جو ہیں ماضی کی عدالتوں میں کیا نواز شریف کو بے گناہ کو سزا دے کر بیلنس کرنے کبھی عدالتوں میں بیلنس کیا جاتا ہے ایک دوسرے بے گناہ کو سزا دے دی محض اس لیے کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ دیکھیں ہم نے دونوں طرف سے ایک جیسا سلوک کیا ہے تو اس طرح عدالتیں نہیں کیا کرتی نہ عدالتوں میں کوئی کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ دونوں فریق کو ڈنڈے مارنے ہیں دونوں فریقوں کو برابر شو کرنا ہے عدالتیں جو ہیں آئین قانون کے مطابق ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتی ہیں بھلے دونوں خلاف جائیں بھلے دونوں حق میں جائیں دیکھیں اگر آپ دس بارہ پوائنٹ کو منشور کہتے ہیں تو وہ تو جلسے جلوسوں میں آپ روز سنتے بھی ہیں اور اگر آنے والی حکومت جو حکومت بنانے والی جماعت ہوتی ہے وہ یقیناً عوام کی جو خواہش عوامی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے حقیقت پسندی پہ وہ اپنا منشور دیتی ہیں کہ ہماری ترجیحات کیا ہوں گی اگر ہمیں آپ کے تعاون سے حکومت بنانے کا موقع ملے اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس وسائل بھی نہ ہوں تو آپ کہیں کہ تین سو یونٹ جو ہے وہ فریق کر دیا جائے گا اور آتے ہی میں جو ہے وہ جو ہے تنخواہ دبل کر دوں گا کیا آج پاکستان میں جو مجودہ تنخواہ ہیں وہ آپ دینے کی پوزشن میں رہ گئے ہیں پاکستان میں اتنے وسائل کم ہو گئے ہیں کہ آپ جو مجودہ لوگوں کی جتنی تنخواہ ہیں وہ وقت پہ دینے کی پوزشن میں رہی رہ گئے ہیں میری خواہش میری بھی دعا ہے کہ ہم اس پوزشن میں آئے ہیں کہ چار بنا کر دیں مگر آپ وہ بات کریں جو کل کو آپ کر سکیں نہیں میں نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی کا بیمار ہو جانا کسی کا اپنی ذاتی کی بنا پہ چھٹی لینا اس سے اگر الیکشن شڑھول متاثر ہوتا ہو تو پھر کوئی کسی ایک کو پکڑ کے زبردستی کہہ دے کہ تُو استیفہ دے دے تو کیا شڑھول متاثر ہو جائے گا الیکشن متاثر ہو جائے گا میری خواہشن کے بتا دیں کہ آپ نے اپنی اداروں کا جلا کیا ہے کہ انہوں نے ایکشن نہیں کیا بیوئے اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پر رات کو دھاویہ بولا تھا حملہ کیا تھا اور سپریم کورٹ کی امارت پر قبضہ کر لیا تھا دباؤ میں لاکر مجبور کیا گیا تھا کہ رات بارہ بجے بھی کوٹ کھلے اور دباؤ میں لاکر وہ فیصلے بھی لیے گئے تھے اپنے حق میں ان پہ اگر تو ایف آئی آر ہو گئی ہے ان کو آپ حملہ کہتے ہیں اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں نیب کے آفیس کے باہر نیب کے آفیس کے باہر اگر پتھاؤ ہوا تھا تو آپ دیکھیں کہ اداری کے دہشت گردی کے ایف آئی آر ہوئیں ان لوگوں پہ کیا ان پہ ہوئیں ہیں اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شیف صاحب نے کچھ لوگوں کے نام لیے تو میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جو اداروں میں بیٹھ کے لوگ اس ادارے کی طاقت کو غیر آئینی مقاصد کے لیے اپنی خواہش کے لیے کسی کو فائدہ دینے کے لیے اور کسی کو نقصان دینے کے لیے ریاست کو نقصان دینے کے لیے بات کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں پہلے بھی ان کا نام لیا تھا آئندہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا نشاندی کی جائے تاکہ ریاست کو نقصان سے بچایا جا خوش کرتے ہیں جو سامنے آیا ہے بٹوں کے ساتھ جو ہوا جو سامنے آنے والا ہے اس کے پردہ اسٹیبشمنٹ کا ہی رول ہے تو اگر آپ کے حکومت آجاتی ہے کہ دونوں کیسی سے آپ کے سامنے ہوں گے تو ظاہر ہے جو کرانے والے ہیں پردہ جن کیا وہ کہتے ہیں سہودکار تو آپ کو اس کے خلاف انسیگیشن اکرانی بڑھیں گی تو یہ پھر ایک تکراہوں کی پالیسی ہوگی نہیں تکراہوں نہیں دیکھیں بات سیدھی سی ہے کہ اگر آج ضرورتار علی بھٹو کا فیصلہ آجاتا ہے تو کیا ظلفکار علی بھٹو زندہ ہو جائیں گے واپس آجائیں گے نہیں آسکیں گے مگر یہ حقیقت سامنے لانا ضروری ہے کہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ پردے کے پیچھے کون لوگ ہوتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں اور پھر کس طرح قومی لیڈرشپ کا قتل عام کیا جاتا ہے جس طرح نوازشیف کا آپ نے ذکر کیا تو کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ نوازشیف پہلے بری ہوئے پھر اس کے بعد آج تاہیات ان کی ناہلی ختم ہوتی ہے تو یہ نوازشیف کا کیس نہیں تھا یہ پچیس کروڑ عوام کا کیس تھا جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پچیس کروڑ عوام کی نمائندہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کوئی ایک جماعت بشمول پی ٹی آئی بھی اس میں شامل کر لیں کہ کسی نے کہا ہو کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے سب نے کہا کہ یہ فیصلہ درست ہے تو پھر اس سے اخذ یہ ہوتا ہے نا کہ نوازشیف کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی پھر اس سے آپ کو یہ مطلب لینا چاہیے نا کہ پی ٹی آئی بھی کہتی ہے آج کہ نوازشیف کے ساتھ دباؤں میں لاکر فیصلے کر کے نوازشیف کے ساتھ زیادتی ہوئی یہ میں خوش خالی نہیں ہوں یہ پچیس کروڑ عوام خوش ہوئے اس سے کہ چلیں دیر سے سہی مگر کم از کم اس طرف ایک قدم تو اٹھا